بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کے فیملی کیسی ہے امید رکھتی ہوں ٹھیک ہوگی مذہب میں ہوگی اور خوش ہوگیا الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میرے گھر میں ہیں دعوات پرپیشن کیونکہ ایگ کی دعوات کی ہے میں نے آج اپنے سسرار والوں کی تو بس اسی کی ہی تیاری کر رہی تھی اور میں آج آئی تھی بھی امتیاز نہیں سوری میٹرو سے میں آئی تھی تو میٹرو سے آنے کے بعد میں میں سلیلی سارا سامان سمیٹ رہی تھی کیونکہ مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت تھی کیونکہ لگنے کی وجہ سے سامان پرپر کچھن کا آہی نہیں پھایا بس یہ تا کہ جو ہمیں ضرورت پڑھ رہی تھی ہم وہ لائے تھے اور استعمال کر رہے تھے لیکن جس دن میں اپنے سسرار والوں کی دعوات کری تو پھر اس دن میں ہم نے شوہر ہم دونوں میٹرو گئے اور پھر جو ضرورت کی سامان تک گوش وغیرہ چکن سب ہم لوگ پھر خرید کے لائے اور یہاں میں چکن بولنینس تھے یہ الیکٹریز تھے چکن تو یہ میں ان کو فریش کر رہی تھی دھو رہی تھی اور پھر اس کے بعد میں ان کا بروسٹ بنانا تھا تو اس لیے ان کو دھوکے ایکسائٹ کر رہا میں نے اور پھر یہاں میں کسٹرٹ کی تیاری کرنے لگی یہاں تقریباً تھریک کیچی دودھ ہے اس کو بوائل کرنے رکھ دیا تھا میں نے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کسٹرٹ وغیرہ جو تھا وہ میں نے نکال کے رکھا اور سب آپ لوگ کو پتا ہے جب گھر جب کسی کی دعوات کرو تو پھر گھر پہ بھی خاص توجہ رکھنا پڑتی ہے کہ گھر کو ساف کرنا پڑتا ہے تو یہاں تقریباً سارے چکن جوتے وہ میں نے دھوکے رکھ لیتے اور پھر میں ان میں کٹ لگانے لگی تھی اور یہاں جو تھا ثابت مرچے اور زیرہ اور ثابت دھنیا یہ ان کو میں ڈیڈ روشٹ کرنے لگی تھی اور یہاں سارا سامان جو تھا وہ میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی میں کیا کڑھائی بھی لائی تھی تو کڑھائی جو ہے میں اس لیے لائی تھی کیونکہ مجھے چکن بکرے کی کڑھائی بنانی تھی میرے کو تو پھر میں نے کہا کہ اس کو میں کڑھائی میں ہی سرف کروں گی سب کے ساتھ اور یہ مغل کے چاملتے تو یہاں میں نے ہمیشہ یہی چامل مغل کے چامل کرتی ہوں تو یہاں پر میں پھر چکن کے جو بالنس پریسٹی میں میں کٹ لگانے لگی تھی اور کٹ لگانے کے بعد سارے میں نے اس کی مینوریشن تھیار کری یہاں اور پھر جو دودھ تھا اس میں میں نے کسٹڈ بغارہ ڈالا اور پھر اور ایک کلو دودھ میں میں نے چاہ چمچے کسٹڈ کے حل کر رہے تھے تو اسی طریقے سے میں نے 3 کیجی دودھ لیا تھا اس میں میں نے تقریباً 8 سے 10 چمچے کی قریب میں کسٹڈ پاورڈ شامل کر رہا تھا اور یہ اتنا ہارڈ ہو گیا تھا تو آپ یقین کریں میں نے بہت مشکلوں سے اس کو مہت کر رہا پھر اس کے بعد میں نے بلینڈر کی مشین سے اس کو بلیٹ کر رہا پھر اس کے بعد میں نے چھنی سے چھان کے دودھ میں شامل کر رہا کہ کوئی لنمس نہ رہ جائیں اور یہ چھنی سے چھنی سے چھنی سے چھنی سے چھن کے اس میں چھنی سے چھنی سے چھن کے اس میں ڈال رہی تھی میں نے یہاں تقریباً ایک پاہ دہی لیا تھا اور ایک پاہ دہی لینے کے بعد میں نے دو ٹیبل سپون لسن کی ڈالی تھے اور دو ٹیبل سپون ادرگ گارڈلک ادرگ کے ڈالی تھے دونوں کے پیسٹو ڈالی تھے اور پھر اس کے بعد میرے پاس تکا شان مسالہ رکھا ہوا تھا تو میں نے وہ ایٹ کر دیا کیونکہ ٹائم کی بہت کمی تھی اور یہ اچانک اور پھر میں نے یہاں تکا مسالہ کا ساشا رکھا تھا تو میں نے وہ ایٹ کر دیا تھا اور تھوڑا سے پھر میں نے دو سے تین عدد جو نیمو نہیں چھوڑ دی تھی اس میں کیونکہ نیمو کی تھوڑی ویڈیو نہیں بن پای اس میں وہ کر دیا تھا اور اس کے بعد جو یہی لیکپیس سارے جو تھے میں نے اس میں ڈیپ کر کے کم سے کم تین سے چار گھنٹے کی نہیں رکھ دیا کیونکہ یہ سب کام میں نے صوبہ میں ہی کنڈا سٹارٹ کر رہا تھا کیونکہ ہمارا تقریباً صوبہ 10 بجے کی قریب ہمارا ڈیسائٹ ہوا تھا کہ ہم دعوت کریں گے تو بس آپ لوگ کو پتا ہے پھر بہت مشکل ہو گیا تھا ٹائم کو مینج کرتے کرتے پھر میں نے یہاں پر میں تقریباً مسالہ لگا کے ان کو رکھ دیا تھا تقریباً تین سے چار گھنٹے کی نہیں کیونکہ رات کی دعوت تھی تو رات کو مجھے فرائے کنڈا تھا یہاں پر میں تیاری کر رہی ہوں انگارا چکن کی تو انگارا چکن میں یہ تقریباً دو کیجی چکن ہے اور اس میں میں نے دو سے تین عدد لسن کے پیش ڈالیا اور دو سے تین ہی عدد ادرک کا پیش ڈالوں گی میں اس میں اور جہاں میں نے مسالہ جو میں نے ڈرائی راست کیا تھا سابود مرچے سابود دھنیا اور زیرے کا جو مسالہ میں نے ڈرائی راست کیا تھا وہ ایڈ کروں گی اس میں ایڈ کروں گی اس کے علاوہ کوئی بھی سپیسی مسالہ اس میں نہیں ایڈ کیا جاتے اور سابود براؤن پیاس میں نے منگا لی تھی کیونکہ گھر میں پیاس براؤن کرنے سے ٹائم بہت ضائع ہوتا اور پھر سبساری بات گیس کا اتنا ہی شروع تھا پورے رمضان گیس نے اتنا تنگ کر رہا اور پھر اس کے بعد بھی اگر ہم کچھ بھی کھانا پکانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گیس ہمیں بہت تنگ کرتی ہے تو یہ مسالہ میں نے ایڈ کر دیا تھا اور پھر سابود براؤن کی بھی پیاس ایڈ کری تھی چورا کر لیا تھا اس کو میرے ہاتھ سے چورا کر لیا تھا یہ پیاس ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب یہ پیاس رکھی تھی میں نے اس میں اور دھائی ایڈ کر رہا تھا کیونکہ دو کلو مرگی تھی اس میں کم سے کم آدھا کلو کے قریب میں نے دھائی ایڈ کر رہا تھا اور پھر پیزاوات تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ اس میں ایڈ کر دیا تھا اور ثابت گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد جو اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کی نہیں مرینیشن کر کے رکھ دیا تھا پھر اس کے علاوہ میں نے کسٹر جو تھا تیار ہو گیا تھا پھر کسٹر تیار ہونے کے بعد میں نے سارا اس کے ڈیکوریشن وغیرہ کی کیونکہ جیلی وغیرہ یہ سب تو میں نے صبح اڑتے ہی کے ساتھ ہی جمالی دی یہ جیلی جمانا اور یہ نمک جو ہے ہزبس آئے کا آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اقوارڈنگ نمک کریے گا اور مکس کرنے کے بعد یہ قبل ہے اور میں نے ہلدی مکس کر دیے ہی مرچی میں تھی مرچی اور تیل کرم کرنے کے بعد میں سارا مسالہ ایک ساتھ ڈال گیا تھا پھر یہاں پر پانی اس کا خوشک ہونے کا انتظار کر رہی تھی اور یہاں میں بکرے کی کڑھائی کی تیاری کرنے لگی تھی تو تیل کرم کریں تیل کرم کرنے کے بعد سارا بکرے کا کشت تھا میں اس کو سارا مسالہ میں بھونا اور اس کے فل ریسپی جو ہے اگر آپ لوگ کو چاہیے تو میں اس کے فلسین باکس میں اس کو ایڈ کر دوں گی اس کے فل ریسپی بکرے کی کڑھائی کی کہ میں نے کڑھائی بھی پیکٹ سے نہیں بنائی تھی اپنی ہی ریسپی تھی میری اس کی ہی بنائی تھی اور اس ساتھ میں نے پلاو بھی بنائی تا پلاو یخنی پلاو بنای تا اور یخنی پلاو کی جو ریسپی ہے وہ میری چینل پر ہے اگر آپ پرانے ہیں اگر میرے چینل پر تو آپ کو شاید پتا ہوگا آپ نے دیکھا گا اور جو نئے ہیں میرے چینل پر تو وہ اگر زینت پر بھی ہیں کہ چینل پر اگر دیکھنا چاہاں تو دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہے میری ویڈیو پلاؤ کی اور یہاں میں نے اس طریقے سے ٹیمارٹر کٹ کر کے اور کڑھائی میں اٹ کر لیا تھا اور بس اس کے بعد جو ہے میری ساری کوکنگ تیار تھی کیونکہ بہت سارے کوکنگ بہت زیادہ تھی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی خاص خاص جو انگارہ چکن تھا میں نے اپنی چینل پر نہیں اٹ کر رہا تو اس کی فل ریسیپی دے دی تھی میں نے اورماسٹ میری چکنگ کڑھائی بیف کڑھائی میری چینل پر ہے تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں جا کر پلاؤ کی بھی ہے ریسیپی اور بس میں نے اس کے بعد کھانے پر میں نے ساری براسٹ وغیرہ فرائے کر لیے تھے نان منگا لیے تھے اور بس کسٹرڈ بنا لیے تھا اور یہ میرے دسترخان کی فائنل لک دیتے ہیں اور یہ میرے دسترخان کی فائنل لک ہے یہاں میں نے چکن بروز کر لیے سالٹ کر لیتا اور میں نے کڑھائی جو بنایتی ہے کڑھائی میں ہی سرف کی تھی کیونکہ میں نے کہا تھا میں کڑھائی میں ہی سرف کروں گی یہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور بہت پیارا لک آئیتا اور ماشاءاللہ زائقہ بھی بہت اچھا تھا اور یہ میرے پلاؤ کی لک ہے اگر بلاؤ کے آپ کو ایسی بھی چاہیے تو میری چینل پر ہے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹس کریں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں مجھے میری فیملی کو یاد رکھے گا پھر ملوں گے نئے ویڈیو میں نئے بلاؤ کے ساتھ اللہ حافظ